پھر خداوند مواب کے میدانوں میں جو جریحو کے مقابل یردن کے کنارے واقع ہیں موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کو حکم کر کہ اپنی مراس میں سے جو ان کے تصرف میں آئے لاویوں کو رہنے کے لیے شہر دیں اور ان شہروں کی نواہی بھی تم لاویوں کو دے دینا یہ شہر ان کے رہنے کے لیے ہوں ان کی نواہی ان کے چوپائیوں اور مال اور سب جانوروں کے لیے ہوں اور شہروں کی نواہی جو تم لاویوں کو دو وہ ہر شہر کی دیوار سے شروع کر کے باہر چاروں طرف ہزار ہزار ہاتھ کے پھیر میں ہو اور تم شہر کے باہر مشرق کی طرف دو ہزار ہاتھ اور جنوب کی طرف دو ہزار ہاتھ اور مغرب کی طرف دو ہزار ہاتھ اور شمال کی طرف دو ہزار ہاتھ اس طرح پیمائش کرنا کہ شہر ان کے بیچ میں آ جائے ان کے شہروں کی اتنی ہی نواہی ہوں اور لاویوں کے ان شہروں میں سے جو تم ان کو دو چھے پناہ کے شہر ٹہرا دینا جن میں خونی بھاگ جائیں ان شہروں کے علاوہ بیالیس شہر اور ان کو دینا یعنی سب ملا کر اڑتالیس شہر لاویوں کو دینا اور ان شہروں کے ساتھ ان کی نواہی بھی ہوں اور وہ شہر بنی اسرائیل کی مراز میں سے یوں دیئے جائیں جن کے قبضہ میں بہت سے شہر ہوں ان سے بہت اور جن کے پاس تھوڑے ہوں ان سے تھوڑے شہر لینا ہر قبیلہ اپنی مراز کی مطابق جس کا وہ وارث ہو لاویوں کے لیے شہر دے اور خدا مند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ جب تم یردن کو عبور کر کے ملک کنان میں پہنچ جاؤ تو تم کئی ایسے شہر مقرر کرنا جو تمہارے لیے پناہ کے شہر ہو تاکہ وہ خونی جس سے سیون خون ہو جائے وہاں بھاگ جا سکے ان شہروں میں تم کو انتقام لینے والے سے پناہ ملے گی تاکہ خونی جب تک وہ فیصلہ کے لیے جماعت کے آگے حاضر نہ ہو تب تک مارا نہ جائے اور پناہ کے جو شہر تم دوگے وہ چھے ہو تین شہر تو یردن کے پار اور تین ملک کنان میں دینا یہ پناہ کے شہر ہوں گے ان چھوں شہروں میں بنی اسرائیل کو اور ان مصافروں اور ان پردیسیوں کو جو تم میں بودھو باش کرتے ہیں پناہ ملے گی تاکہ جس کسی سے سہون خون ہو جائے وہ وہاں بھاگ جا سکے اور اگر کوئی کسی کو لوہے کے ہتھیار سے ایسا مارے کہ وہ مر جائے تو وہ خونی ڈھہرے گا اور وہ خونی ضرور مارا جائے یا کوئی ایسا پتھر ہاتھ میں لے کر جس سے آدمی مر سکتا ہو کسی کو مارے اور وہ مر جائے تو وہ خونی ڈھہرے گا وہ خونی ضرور مارا جائے یا اگر کوئی چوبی آلہ ہاتھ میں لے کر جس سے آدمی مر سکتا ہو کسی کو مارے اور وہ مر جائے تو وہ خونی ٹھہرے گا اور وہ خونی ضرور مارا جائے خون کا انتقام لینے والا خونی کو آپ ہی قتل کرے جب وہ اسے ملے تب ہی اسے مار ڈالے اور اگر کوئی کسی کو عداوت سے دھکیل دے یا گھات لگا کر کچھ اس پر پھینک دے اور وہ مر جائے یا دشمنی سے اسے اپنے ہاتھ سے ایسا مارے کہ وہ مر جائے تو وہ جس نے مارا ہو ضرور قتل کیا جائے کیونکہ وہ خونی ہے خون کا انتقام لینے والا اس خونی کو جب وہ اسے ملے مار ڈالے پر اگر کوئی کسی کو بغیر عداوت کے ناگہان دھکیل دے یا بغیر گھات لگا ہے اس پر کوئی چیز ڈال دے یا اسے بغیر دیکھے کوئی ایسا پتھر اس پر پھینکے جس سے آدمی مر سکتا ہو اور وہ مر جائے پر یہ نہ تو اس کا دشمن اور نہ اس کا نقصان کا خواہ تھا تو جماعت ایسے قاتل اور خون کے انتقام لینے والے کے درمیان انہی احکام کے موافق فیصلہ کرے اور جماعت اس قاتل کو خون کے انتقام لینے والے کے ہاتھ سے چھڑائے اور جماعت ہی اسے پناہ کے اس شہر میں جہاں وہ بھاگ گیا تھا واپس پہنچوا دے اور جب تک سردار کاہن جو مقدس تیل سے ممسو ہوا تھا مر نہ جائے تب تک وہ وہی رہے لیکن اگر وہ خونی اپنی پناہ کے شہر کی سرحد سے جہاں وہ بھاگ کر گیا ہو کسی وقت باہر نکلے اور خون کے انتقام لینے والے کو وہ پناہ کے شہر کے سرحد کے باہر مل جائے اور انتقام لینے والا قاتل کو قتل کر ڈالے تو وہ خون کرنے والا مجرم نہ ہوگا کیونکہ خونی کو لازم تھا کہ وہ سردار کاہن کی وفات تک اسی پناہ کے شہر میں رہتا پر سردار کاہن کے مرنے کے بعد خونی اپنی موروسی جگہ کو لوٹ جائے سو تمہاری سب سکونت گاہوں میں نسل در نسل یہ باتیں فیصلہ کے لئے قانون تہریں گی اگر کوئی کسی کو مار ڈالے تو قاتل گواہوں کی شہادت پر قتل کیا چاہے پر ایک گواہ کی شہادت سے کوئی مارا نہ چاہے اور تم اس قاتل سے جو واجب القتل ہو دیت نہ لینا بلکہ وہ ضرور ہی مارا جائے اور تم اس سے بھی جو کسی پناہ کے شہر کو بھاگ گیا ہو اس غرض سے دیت نہ لینا کہ وہ سردار کاہن کی موت سے پہلے پھر ملک میں رہنے کو لوٹنے پائے سو تم اس ملک کو جہاں تم رہوگے ناپاک نہ کرنا کیونکہ خون ملک کو ناپاک کر دیتا ہے اور اس ملک کے لئے جس میں خون بہایا جائے سیوا قاتل کے خون کے اور کسی چیز کا کفارہ نہیں لیا جا سکتا اور تم اپنی بودو باش کے ملک کو جس کے اندر میں رہوں گا گندہ بھی نہ کرنا کیونکہ میں جو خداون ہوں سو بنی اسرائیل کے درمیان رہتا ہوں آمین